ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لئے کرونا وائرس انتہائی خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اب تک ہونے والی مختلف تحقیقہ مینگی بات سامنے آئی ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی کسی بھی وائرس کا شکار ہونے کے بعد شدید بیمار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے مہاری نے صحت کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جن میں گلائسیمک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کمزور ہو خاص طور پر کرونا وائرس کے نئے قسم اومیکرون میں اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے مہارین کے مطابق کرونا کی وبا کی دوسری لہر کے دوران یہ دیکھا گیا تھا کہ ڈائیبیٹیز اور ایسے افراد جن میں گلائسیمک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کمزور ہو ان کی امواد یا ان کے آئی سیو میں داخل ہونے کا خطرہ پانچ گنات زیادہ ہوتا ہے کرونا وائرس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر بھی لوگوں کو اسی طرح متاثر کرتا ہے مہارین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی شریف انفیکشن کے دوران ادوائیات کے طور پر دیے جانے والے سٹریرویڈز بھی کھون میں گلوکوز کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں حال ہی میں کرونا وائرس اور خاص طور پر اس کے نئے قسم اومیکرون کی کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مہارین کے مطابق یہ ضروری ہے کہ کھون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر جیسی اہم چیزوں کو کرونا وائرس کا شکار ہونے کے مہینوں بعد بھی بقائدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صحت کے حوالے سے کس قسم کی کوئی پیچیت گیاں نہ ہو مہارین کا کہنا ہے کہ کھون میں شکر کی مقدار جو انسان جسم میں موجود ہے مگلوبین سے منسلک ہے ساتھ سے کم اور روزے کی حالت میں ایک سو چھبیس سے کم ہو تو کرونا وائرس کا شکار ہونے کی خطرے کے روکنے میں بہت منسلکار ثابت ہو سکتی ہے مہارین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کو کھون میں شکر کی مقدار میں اضافہ کا سام نہ ہو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں وقت پر دوائے لیں اور اضافی احتیاط طلبی اختیار کریں جیسے کہ بقائدگی سے ورزش کریں مناسب گزا لیں خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور آرام کریں موسیقی